اسلام علیکم ایش نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد یاہیہ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی فریضہ حج کی آدائیگی کے لیے حجاز مقدس پہنچ گئے جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا پرتفقال استقبال کیا گیا مکہ مغرمہ ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ بندر بن سلطان بن عبدالعزیز اور دیگر حکام نے انہیں خوش آمدید کہا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کے ہمراہ پاکستانی سفیر احمد فاروقی کونسل جنرل خالد مجید کے علاوہ سے فارتی افسران بھی موجود تھے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائلز کے خلاف درخوستوں کی سماعت کرنے والا ساتھ ربنی بینچ حکومتی اعتراض پر ٹوٹنے کے بعد آہاتہ عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر قانوندار اور مسکورہ کیس کی درخوض گزار اعتزاز حسن نے وزیر آدم شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا اعتزاز حسن نے پی ڈی ایم حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن آٹھ اکٹوبر کو ہوں گے لیکن یہ اپنی دی ہوئی تاریخ کو بھی الیکشن نہیں کرائیں گے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخوستوں کی سماعت کرنے والا سپرم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیدہ ہو گئے وفاقی حکومت نے ان کے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی تھی سپرم کورٹ میں چیز جسز عمر عطا بندیال کے سربراہی میں سات رکنی بینچ کیس کی سماعت شروع کی تو وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کر دی دبائی میں پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما آج سرچوڑنگ سابق وزیر آزم نواز شریف دبائی میں جبکہ آصف زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی پلاول بھٹو بھی دبائی پہنچ گئے پی پی قیالت کا آج نواز شریف سے ملاقات کا امکان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماوں کو بھی دبائی طلب کر لیا گیا ملتان میں وہاڑی چوک پر دو ٹرانسپورٹ گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق مننے والوں کی شناکت رانا مہران اور حزیفر ڈوگر کے نام سے ہوئی مقتل رانا مہران پیپلز پارٹی کے رہنما رانا سجاد کا بھائی ہے رانا اور ڈوگر گروپ میں یہ مہاز ارائی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے اور دونوں کے درمیان چھوٹے موٹن چھگڑے روز کا معمول تھا خبروں سے فیل وقت اتنا ہی بزید خبروں سے باقا پر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایش نیوز موسیقی